ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو کہ تمہارا بھلا ہے وملائکتا ہوا يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاتا وسلاما علیك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولم جروا کیف يبدئوا اللہ الخلق ثم يعیدوا اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا اللہ کیوں کر خلق کی ابتداء فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا بے شک یہ اللہ کو آسان ہے پچھلی آیات میں آپ حضرات نے یہ سنا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی بد پرست قوم کو ایمان کی دعوت دی اور بتایا کہ تمہارے بھد تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں اللہ کی عبادت کرو تمہیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہوگی تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ ایک اہلِ ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے تو اب اس پر اللہ نے دلیل کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ کیوں کر خلقی ابتدا فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ مخلوق کو کیسے پیدا کیا تو جو پروردگارِ عالم پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے وہی پروردگارِ عالم اگر دوبارہ مخلوق کو پیدا کرے تو اس کے اندر کون سے حرج والی بات ہے یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ کہا گیا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا تو انہوں نے تو دیکھا نہیں تھا سوال ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کب دیکھا وہ تو اس وقت تھے نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کو یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ مخلوق کو ابتداعاً اللہ نے پیدا کیا یا کسی نے بھی پیدا کیا تو جب یہ بات بالکل ظاہر ہے تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ اتنے دلائل کی روشنی میں یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے تو یہ دیکھنے ہی کی طرح ہے تو فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا یہ عقیدہ آخرت پر بڑی بنیادی بات ہے کہ جو نقش اول بنا سکتا ہے وہ نقش ثانی بھی بنا سکتا ہے یعنی بندہ اگر اپنی پیدائش کی ابتدا میں غور کرے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو بغیر نمونے کے اللہ نے پیدا کیا تو نمونے کے بعد اسی نقشے پر دوبارہ پیدا کرنا یہ کیوں ممکن نہیں ہے اور جب اپنے اعتبار سے ایک مشکل کام کو وہ لوگ مان رہے ہیں مشکل کام کو مان رہے ہیں تو اس سے آسان کام دوبارہ بنانا اس کو یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے ہیں اور ایک بات یہ بھی ہے اللہ نے جو دوبارہ پیدا فرمائے گا یعنی زندہ فرمائے گا تو انسان خود غور کرے اپنی پیدائش میں پہلے پانی کا قطرہ تھا پھر بستہ خون بنا ہڈیاں بنی سورت بنی یہ پورا ایک مرحلہ پورا انسان کا ہے پھر پیدا ہوا دنیا میں آیا تو اول سے لے کر آخر تک ساری چیزیں بندہ مان رہا ہے تو پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ آخری بات کو کیوں نہیں مان رہا ہے جب شروع سے لے کر آخر تک سب مان رہا ہے تو اس آخری بات کو بھی بندے کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کی دلیلیں اللہ نے جو یہ بیان فرمائی نا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کیوں کر خلقی ابتداء فرماتا ہے تو پھر دوبارہ بھی بنائے گا یعنی ہم خود دیکھ رہے ہیں زمین مردہ ہوتی ہے اللہ اس کو شاداب بنا دیتا ہے کھیتی ہوگاتی ہے پھر مر جاتی ہے بلکل ایک دم بنجر بن جاتی ہے اور سنسان ہو جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ فرما دیتا ہے تو بار بار بندہ اس کو دیکھتا رہتا ہے اس کے باوجود بھی اگر اس کو سمجھ میں نہیں آتا تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے تو اسی کو رب نے یہاں پر بیان فرمایا اور پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کی رہنمائی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم فرماؤ زمین میں سفر کر کے دیکھو اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے پھر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے یعنی آپ نے بتایا کہ تم زمین میں گھومو نشانیاں دیکھو اللہ کی غور کرو کہ اللہ نے آسمان پیدا کیا اور ان میں ساکین اور متحرک ستارے بنائے زمینوں کو پیدا کیا ان میں پہاڑ اور وادیاں تریاں اور سمندر پیدا کیا ترختوں کو پیدا کیا کھیتوں اور باغات کو پیدا کیا یہ سب چیزیں ظاہر ہیں اور ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے تو جو ان کو پیدا کرنے والا ہے کن سے پیدا کرنے والا ہے وہ پروردگار عالم تم کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور یہاں پر بندہ اگر غور کرے نہ اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے لئے بندے کو کیا ضرورت ہے کل سیرو فل ارد فرن ضرور قیفہ زمین میں گھومیں اور دیکھیں اگر کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے بندہ آنکھیں کھولے اور اس کے بعد زمین میں گھوم کے دیکھیں تو اس کو بات سمجھ میں آئے گی لیکن بہت سارے لوگ دیکھتے تو ہیں لیکن غفلت کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ دل سے نہیں دیکھتے ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی اگر دل کی آنکھیں کھول کر کے بندہ کائنات کے اندر گزری ہوئی چیزوں کا نظارہ کرے گا تو اسے سب کس سمجھ میں آ جائے گا اور میں نے اس کیلئے جو مثال دیتے ہیں وہ مچھلی والی مثال وہ مثال بڑی مناسب مثال ہے یہاں پر کہ یہ جو لوگ ابھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا کب جب وہ ان مرحلوں سے گزریں گے جیسے وہ مثال میں نے مچھلی کی دیتی اس میں بتایا تھا کہ مچھلی چھوٹی مچھلی جب شکاری کے کانٹے کی طرف بڑھتی ہے کہ گوشت کا ٹکڑا کھا لو تو بڑی مچھلی اس کو سمجھاتی ہے نا کہ کھائے گی تو کیا ہوگا اگر تو اس کو کھا لے گی تو فس جائے گی بار کھیچے گا تو مر جائے گی تجھے کاتے گا آگ کے اوپر تجھے چڑھائے گا اور پھر دس دس انگلیاں اور بتیس بتیس دانس تیرے اوپر حملہ آور ہوں گے تو مچھلی نے کیا جواب دیا تھا یہی تو کہا تھا سمندر میں گھومتے ہوئے مجھے کافی دن ہو گئے نہ مجھے بتیس دانت نظر آئے نہ دس انگلیاں نظر آئی نہ آگ نظر آئی نہ انگارے نظر آئے مجھے تو کوئی کچھ بھی نظر نہیں آیا لیکن جب وہی مچھلی کھا لیتی ہے کٹے میں فس جاتی ہے شکاری کھینچتا ہے پھر سارا منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے وہی چھوڑی ہے اور وہی کٹا جانا آگ پچڑایا جانا اور پھر بتیس بتیس دانت اور دس دس انگلیوں کے ذریعے اس کو چبایا جانا تب وہ کہتا ہے مچھلی کہتی ہے بلکل صحیح کہتا میں غفلت کا شکار ہو گئی میں سمندر میں ڈھونڈ رہی تھی مجھے تو یہ کچھ نظر نہیں آیا تو یہ لوگ جو عذابِ آخرت کو نہیں مانتے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو تسلیم نہیں کرتے حضرتِ ملک الموت جب ان کی روح قبض کریں گے تو سارا نقشہ اسے نگاہوں کے سامنے گھونتا رہے گا جو اہلِ ایمان نے بتایا ہے وہ سب نگاہوں کے سامنے آتا رہے گا لیکن وہ پھر کہیں گے ہم نے دنیا میں ڈھونڈ رہے تھے یہ ساری چیز ہم کو نظر نہیں آ رہی تھی ہمیں نئی معلوم تھا کہ یہ سارا منظر تو آگے ہمارے ساتھ میں پیش آنے والے تو رب نے فرمایا زمین میں گھومو دیکھو آدمی اگر سیر کرے اور غور کرے تو کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا پتر کو دیکھ کر کے ان کو نصیت ہو جاتی ہے ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا کہ بھینس جو ہے نا وہ رات میں کھاتی ہے چارا ہرا ہرا اور صبح کے وقت میں پیش آب کرتی ہے تو پیلا پیش آب اور اس کا بدن کا خون لال لال لیکن بڑا تاجب ہوتا ہے کہ چارا جو رات میں اس نے کھایا تھا وہ سفید دودھ بن کر کے اس کے تھنوں سے نکل لا ہے اس دودھ میں نہ خون ملا ہے نہ پیش آب ملا ہے جو پروردگارِ عالم اتنے شاندار انداز کے اندر یعنی اپنی قدرتِ کاملہ سے یہ سب کرتا ہے اوپروردگارِ عالم بننے کے بعد دوبارہ سے دکھم نہیں کر سکتا ہے پھر فرمایا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء ویلہ تقلبون اور رحم فرماتا ہے جس پر چائے اور تمہیں اسی کی اور عذاب دیتا ہے جسے چائے اور رحم فرماتا ہے جس پر چائے اور تمہیں اسی کی طرف فرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ مختارِ کل ہے جو چائے وہ کرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نیک کام کرے اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا نہیں بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کو اچھا سلح عطا فرمائے گا اور برے لوگوں کو گرفتارِ عذاب فرمائے گا پھر آخر میں نشات فرمایا وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْعَرْدِ وَلَا فِي السَّمَا وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيُّونَ وَلَا نَصِيرٌ اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکو نہ آسمان میں اور تمہارے لئے اللہ کے سیوہ نہ کوئی کام بنانے والا ہے نہ کوئی مددگار اچھا یہ جو پچھلی آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے وہ حاکمِ مطلق ہے حضرتِ زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر اللہ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کو ضرور عذاب دے گا یہ اس کا ظلم نہیں ہوگا اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت لوگوں کے آمان سے بہتر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے اللہ تو رحیم ہے عموماً پہلے اللہ اپنے رحم کا ذکر کرتا ہے پھر عذاب کا اس آیت میں عذاب دینے کے ذکر کو رحم فرمانے کے ذکر پر مقدم کیا یعنی پہلے کا عذاب دے گا اور بعد میں کا رحم فرمائے گا تو عذاب کا ذکر پہلے کیوں کیا تو حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میری رحمت میرے غزب پر سبقت کرتی ہے پہلے رحمت ہے غزب بعد میں ہے مگر چونکہ اس آیت میں بات چل رہی ہے کافروں سے کافروں کو سمجھائے جا رہا ہے اور کافروں کے لئے عذاب کا ذکر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اور اس لیے بھی کہ گناہ کرنے والے مسلمان اللہ کے عذاب در کر کے گناہ سے باز آ جائیں تو گناہ اوپر عذاب دینا اللہ کا عدل ہے اور نیکی اوپر ثواب دینا یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کے بعد میں جو ارشاد ہوا تھا کہ یہ اللہ کی قابوسیں نہیں نکن سکتے نہ آسمان میں نہ زمین میں اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے نہ کوئی مددکار ہے یعنی اس سے پہلے کفار کو عذاب دینے کا ذکر کیا اب عذاب سے بچنے کا دو ہی راستہ ہے عذاب سے نجات کے لئے یا تو انسان اپنے عذاب دینے والے سے بچ کر کے کہیں بھاگ جائے تو فرما اللہ سے بھاگ سکتے ہی نہیں کہاں جاؤ گے بھاگ کے زمین کے آخری کنارے میں چلے جاؤ گے تب بھی وہاں پہ اس کی حکومت ہے اگر سمندر کی گہرائی میں اتر جاؤ گے وہاں پر بھی اسی کی حکومت ہے تو بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے اور دوسرا راستہ کیا ہے اس سے مقابلہ کر کے ماذا اللہ اس کو ہرانے کی کوشش کرو تو فرمایا کہ کوئی اس سے مقابلہ کرنے والا بھی نہیں ہے اللہ تعالی سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں تو پھر سمجھ جاؤ اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اللہ خود اگر رحم فرمائے تو ہی تم بچ سکتے ہو میں عموماً تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک بات کو ذکر کرتا ہوں کہ تفسیر تو علماء اہل سنت نے بھی لکھی ہے اور گمرا فرقوں نے بھی بہت لکھی ہے کچھ لوگ عام طور پر یہ بات کہتے ہیں اپنی نادانی کی وجہ سے ناسمجھی کی وجہ سے کہ قرآن ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر کسی کا بھی پڑھیں تو کیا فرق پڑھتا ہے تو میں بتاؤں یہ جو آیتِ کریمہ بھی میں نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا تم زمین میں اللہ کے قابو سے نکل نہیں سکتے نہ آسمان میں کئی نکل کے جا سکتے ہو اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے یہ وہابیہ جب ان آیتوں کی تفسیر لکھتے ہیں آج میں نے ایک خبیص کی تفسیر پڑھی تو اس کی تفسیر میں معلوم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی تفسیر میں لکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سنی لوگ اپنی چالاکی سے اللہ سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے مردوں کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں اللہ تعالی خود فرماتا ہے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے ماذا اللہ یہاں پر اس نے لکھ دیا یہ قرآن خانیہ کراتے ہیں یہ فاتحہ کرواتے ہیں اور اتنے بچوں کو اتنے ختم کروا دو اتنے ختم کرا دو یہ سنی لوگ چالاکی کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اللہ نے کہہ دیا ہے کوئی نہیں بس سکتا ہے بتاؤ کافروں کو جو ہے وہ ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان نہیں لاؤگے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بس سکتے اس کو لے جا کر کے ماذا اللہ اہل سنت و جماعت کے اس طریقے پر فٹ کیا جا رہا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے مرنے کے بعد جو عصال سواب کا جو مرانہ ہے کتنی روایتوں میں موجود ہے کہ قرآن پڑھ کے بخشا جائے تو انہیں کتنا آرام ہوتا ہے کتنی حدیثیں ہیں بے شمار روایتیں موجود ہیں اور ماذا اللہ اس کو اٹھا کر کے لے جا کر کے کافروں والی آیت کو جو کافروں کے لئے نازل ہوئی تھی اہل سنت پر فٹ کر دیا بولے یہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساری دولت خرچ کر دیں گے پھر بھی اللہ سے نہیں بچ پائیں گے کس کے لئے کہا کافروں کے لئے اور یہ دیبندی یہاں پر لکھتا ہے کہ ماذا اللہ یہ لوگ قرآن خانیاں کراتے رہے لاکھوں روپیہ خرچا کرتے رہے کتنی چالاکی کریں یہ معاملہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کتنا میٹھا میٹھا زہر بنا کر کے پلایا جا رہا ہے اور تفسیر کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اسی لئے کبھی بھی بھول کر بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن ہی تو ہے پڑھنے میں کیا حرج ہے اسی لئے بد مذہبوں کی کتابوں سے بچنے کا بہت زیادہ اتمام کرنا چاہیے وہ قرآن کی آیت کے پردے کے اندر زہر پلا دیتے ہیں بندہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے اب جو عام مسلمان ہے اس کو کیا پتا چلے گا کہ یہ آیت کریمہ میں کون مراد ہے کس کے لئے آیت نازل ہوئی ہے کیا ہے اس کو لے جا کے قرآن خانی کے اوپر فٹ کر دینا ماد اللہ کے نیک کام کو جو ہے وہ غلط طریقے سے پیش کرنا اللہ رب قدیر ہمیں ان کے جو ہے ان کی گمراہیت سے محفوظ و معمول فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدین و مولانا محمد رحمانی رحیم العالمین اپنے محفوظین کے صدقے میں عمال صالح کی توفیق تا فرما ہر بنا ہر برائی سے بچا ایمان پر زندگی ایمانی پر خاتمہ تا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا الزمیع العلیم و تو علینا انکا انتا التواب الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیم اللہم صلی اللہ سیدین و شفینا و حبیبنا مولانا محمد و بارک و سلیم صلاة و سلامن علیق یا رسول اللہ سبحانہ و بکر رب العزت عمان یصفون و سلامن علی المرسلین والحمد اللہ